ویورز میں نے اس میں ایک چمچ نمک کا ڈالا ہے آٹے میں جو بھی آپ آٹا استعمال کرتے ہو اور ایک چمچ میں نے اس میں چکن پورٹ کا ڈالا ہے فلیور اچھا کرنے کے لیے اور اس سے اتنا اچھا فلیور آتا ہے پراتے کا یقین مانی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں کہ اتنا اچھا اس کا فلیور آئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لیے آسان سی سادہ سی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ میں پراتھا بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں ٹرائنگل پراتھا ہے یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے چھوٹیاں ہیں بچے گھر میں ہیں تو یہ دیکھیں بچے اتنا خوش ہو کے کھائیں گے نا یہ ٹرائنگل پراتھا ہے یہ دیکھیں پھلے اس کو ایسے کریں اب اس میں تھوڑا سا آئل لگائیں کرسپی کرنے کے لیے اندر سے سافٹ اتنا سافٹ ہو جاتا ہے نارم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے آئل لگایا اب اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے اب اس کو دوبارہ ایسے فولڈ کر دیا یہ دیکھیں اتنا مزے کا بنتا ہے ویورز بچے اتنے خوش ہو کے کھاتے ہیں آپ بچوں کو مکھن کے ساتھ دیں بلو بینڈ کے ساتھ دیں ایک کے ساتھ دیں جیسے وہ پسند کریں جو ان کی من پسند سبزی ہو دیکھیں اتنی اچھی لکاتی ہے نا میں آپ کے سامنے بنا رہی ہیں دیکھیں بہت مزے کا بنتا ہے اور ویورز جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے یہ دیکھیں نا مزے کا لکتا ہے نا مزے کا لکتا ہے یہ دیکھیں میڈیم آنچ پر پکائیں اس کو دیکھیں اپنا کرسپی سا بن جاتا ہے نا مزے کا بنتا ہے مزے کا صافتا ہے لکتا ہے مزے آپ پямیں ملے کے لپتا ہے اپنا گا کیجئے گا اور اپنے بچوں کو دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ویورز ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا اور اپنے پیاروں کو شیئر کر دیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت یہ دیکھیں اور کیا لائفیش